جاہر ورحمان ورحیم السلام علیکم سیڈنس میں نے فرس پارٹ میں تیسی اے سائیکل کا بہت ڈیٹیل میں انٹرو بتایا اس کے بعد میں نے سائیکل بتائی سائیکل کو میمورائز کرنے کے ٹریک اس کے پروڈکٹ جو ایوالو ہو رہے ہیں این ایڈی کتنے پروڈیس ہوتے ہیں ایف ایڈی جی ٹی پی کتنے پروڈیس ہوتے ہیں کتنے ایڈی پروڈیس کرتے ہیں سب کچھ میں نے ٹریکس کی بیسس پہ اور کونسپ کی بیسس پہ آپ کو سمجھایا ہے اور ایسا سمجھایا ہے کہ پتب آپ کو لانگ ٹم میموری میں وہ چیز شیفٹ ہو جائے لیکن آپ نے ورکنگ دکھانی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہوگا ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہوگا سات میں فائق کی بک رکھنی ہے سات میں جو ہے جو میں ایکسٹر باتیں بتاتی ہوں اس کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر وہ سائیکل آپ نے دن میں کم از کم دو دفعہ روائز کرنی ہے پھر دیکھیں گا کہ آپ کی کس طرح سے میرا تو میٹابولزم ایسے تھا کہ پہلے تو مجھے بہت برا لگتا تھا میٹابولزم لیکن پھر میں نے دل و جان سے اس پہ ورکنگ کی اور پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے اتنی مشکل پیش ہوئی ہے میں اپنے جونئرز کو مشکل پیش کرنے مطلب ان کو میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اپنے اوپر سارے مشکلات لئے لگنا تو ان کے لئے میں آسانی پہ دیکھا میں کون ہوتی ہوں کہ اللہ وسیلے بنانے والا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ساری ستیان آرن کو دیکھا لیپن کورڈ کو کھولا اور دیکھا کہ اس پہ بیسٹر لکھا ہے اور میٹابولزم بہت زیادہ ٹرکی چیز ہے مطلب لگتی تھی مجھے لیکن جب میں نے ورکنگ کی اس پہ دل و جان سے پڑھا تو میری فنگر ٹرپ پہ ہو گئی اور ایڈ دی ٹائم بائی بائی کی دوران جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ سائیکل مجھے سمجھا دو تو میں پانچ منٹ کی وائس میں اس کو ٹرک کی بیسے سے بتا دیا کر دیتی ٹھیک ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے جونئرز کو انشاءاللہ یہ سیسلیٹی پروائیڈ کروں کی ٹھیک ہے اللہ بس مجھے حمد دے کیونکہ جس طرح سے میں سمجھاتی ہوں اس پہ کافی ٹائم میرا لگ جاتا ہے اور پھر میری اپنی بھی سٹڈی ہوتی ہے اور میرے مقصد ہیں وہ مجھے سب کہتے ہیں کہ تم کہاں بی 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 ایس والو کی ہلپ کر رہی ہو تو اپنے ام ڈی بچوں کا سوچیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو میٹاوالزم میں ایشی ہو ہوتا ہے جس کو دیکھو میٹاوالزم کا رونا رو رہا ہوتا ہے میں بھی اپنے ماہ میں رویا تھا لیکن الحمدللہ میں نے تو اس کو کاف کر لیا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں باقی بچوں کے لئے سانی پیدا کر سکھوں اللہ پیدا کرنے والا ہے بے شک ٹھیک ہے اللہ بس وہ سیروں ذریعہ بنا دیتا ہے اچھا تو میں نے یہ ٹی سیئے سائیکل بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا دی ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس میں جو لکھا ہے نا فائک میں جو انہوں نے بتایا ہے جو سٹیپ بتایا ہے اب آپ نے وہ جو پڑھیں گے جس طرح سے میں آپ کو ٹی سیئے سائیکل ٹرک کے مرض سے اس کی پروڈکٹ میں نے بتا دی ہے اس ٹی سیئے سائیکل کے جو میں نے ٹی سیئے سٹیپڈ فنی مولی کی روز اس کی پروڈکٹ ایبول ہو رہے ہیں اس کو واتر آوٹ واتر ہیں ناڈو اوٹو ناڈو اوٹو گوسف فادو واتر ہیں ناڈو اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح سے آپ کو پتا ہو چل ایزی نہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سیکشن کے درمان کون سا پروڈکٹ ایبول ہو رہا ہے ایر ایڈی کتنے پروڈیز ہو رہے ہیں کس سیکشن کے بیٹے ہیں ایف ایڈی کیڈپ پروڈیز ہو رہا ہے کتنے ہو رہے ہیں ایر ایڈو زیاد میں نے بتا ہے اس میں کافی محنت لگتی ہیں بہت زیادہ محنت لگتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جو یہاں پر ہم نے سائیکل دیکھ لیا ہے یہاں پر ہم جس ریڈاؤٹ کریں گے اس پر ہم ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے لیکن میں بہت زیادہ ٹائم دے دیا ہے میرا بھی بہت زیادہ ٹائم بہت قیمتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرائل کو انزائیم اے اوکزیلو ایسٹریٹ سے سنتیز بن رہا تھا ٹھیک ہے تو ریکشن اسٹریٹ سنتیز آپ نے دیکھ لیا تھا سٹریٹ اینیبیٹ فوسفور اوکٹو کائنیز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹ جو ہوتا ہے کس کے ملے سے فوسفور اوکٹو کائنیز کی ملے سے کیا ہے جو کیا ہے ایک ریٹ لیمیٹنگ انزائیم ایف گلائکول آکسز کا فوسفورکٹو کائنیز کا بھی شرحہ ہے اور جو ہرچے ملے سے بھی bisherattر ٹھیک ہے اسٹرائل کو انزائیم کے بھی خریف طور پستویز اگر سٹریٹ بنا رہے ہی سٹریٹ بھائی آگر کہہ ڈیری اسٹریٹ جو ہوتا ہے جس کفوسور فرکٹو کائنیز کا گلائکول آئیس میں بتایا تھا کہ این کیا بتایا اسٹریٹ تُبغیٹ آگر گadoxر کے ملے سےید människor سیٹریٹ سنتیز انزائم ہے جو اس کی فورمیشن کرواتا ہے وہ انیبیت ہوتا ہے ایٹی پی سے ایٹی پی سے اور سکسنائل کو انزائم میں سے ضائع سے بعد ایٹی پی اگر زیادہ ہوگا اینرجی اگر آپ کی بوڈی میں زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا یہ سائیکل پروسیڈ نہیں ہوگی کیونکہ انرجی تو آپ کی بوڈی میں زیادہ ہے ایٹی پی پروڈیوس کرتا ہے تو اسے وجہ سکسنائل کو انزائم میں بھی سائیکل کے اندر کا یہ ایک پارٹ ہے دائش سے بعد سائیکل نہیں چلے گی تو جب اگر اب اگر اسکسنائل کو انزائم زیادہ تو اس کو پروڈیوس کرنے کی بھی نہیں ہے تو یہ اس کی بھی اٹھار ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے اس کے بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا اس ایٹریٹ سے آسس ریٹریٹ سے بنا تھا ایکونیٹس کے مدد سے یہ تو اس میں کوچھ بے نہیں ہے اب آسس ریٹریٹ سے آس دیکھا ہے اس کی مدد سے مدد سے مننا ہے آسس ریٹریٹ ڈی ہائیڈریڈیس کے اندر کا منتب ہے ہائیڈوجن ریموال اور ہائیڈوجن جو ریموال ہوکے جا رہے ہیں آئیسوٹریٹر سے وہ کہاں جا رہے ہیں این ایڈی کے پاس اور این ایڈی سے پھر کیا پناہ رہا ہے این ایڈی ایش دو جو ہمیں 3 ایٹی بی دیتا ہے ان فیوچر ایلکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں اکسوڈیٹ فوسفورالیشن کے نتیجے میں ٹھیک ہے اچھا سیٹی بھی ہائیڈوجن ریکشن سے پہاں آئیسوٹیٹر ایڈی ہائیڈوجنیز بتا دیا میں نے دکھا بھی دیا اور کیا چاہیے جھلدی سن بس اس کو کمپلیٹ کروا دوں بہت میری انرڈی جو ہے corner is already i it is a rate limiting enzyme آپ نے یاد رکھنا ہے کہ alpha کے ڈی ہیالوجینے سے یہ ایک ریکشن ہے مطلب یہ ایک ریکشن ہے جو اسفریعت سے alpha کے ڈی لی مٹین بن رہا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا ہے ایک ریکشن ہے کہ Produce کرتا ہے 1st energy اس کیل کا جانکہ تو کیلکہ آئیٹ پی کے لئے فکر ہوتا ہے 380 پی آئیٹ پی آئکسیڈے فوسفری الیشن۔ ڈی پی مطلب جب بھی آپ کی بوڑی میں اینرجی کی کمی ہے آپ کو انرجی کی نیڈ ہے تو چلنی چاہیے چلنی چاہیے چلنی چاہیے نا اگر اینرجی ملے گی نا جب آپ کے پاس جائے سے بات یہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اس ریکشن کو اور پھر انڈی ایسٹو جو آپ کو انڈی پروڈیوس کر دی میں تی سائی کل اور یہ انیبیٹ ہوتی ہے ایٹی پی و انڈی ایسٹو جب ایٹی پی و انڈی ایسٹو کی اگر کنسٹیشن بڑھتی ہے تو اس کا مطلب آپ کو انڈی نید نہیں ہے آپ جو ہے فلفل ہے انرجی سے تو اس کا مطلب پیسے تارکل جو ہے پروسیڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ انیبیٹ کریں گے دونوں جا کے اس ریٹ لیمٹنگ ریکشن کو ٹھیک ہے سو یہ اس طرح سے آپ نے انیبیٹر اور ایکٹیویٹر یاد رکھنے بہت ایسی ہے جس طرح سے میں نے سمجھایا اس طرح سے یاد رکھ لیں کنورجن آف ایلفا کیٹوگلوٹریٹو سکسینائل کو انزائم اے میں وہ کس طرح سے ہوتی ہے ایلفا کیٹوگلوٹریٹو سکسینائل کو انزائم میں ایلفا کیٹوگلوٹریٹو ڈی ہائیڈوجنیز کی ملسے ہوتا ہے اور یہ بھی ایک ایر ریورسیبل ریکشن ہے یہاں سب کچھ بتا دیا ہے لیکن پھر بھی دکھا دیتی ہوں کہ تسلی نہیں ہوتی مجھے بھی اور آپ کو بھی ایلفا کیٹوگلوٹریٹو سکسینائل کو انزائم ایک اس طرح سے بنا بائی دی ہیلف ایلفا کیٹوگلوٹریٹو ڈی ہائیڈوجنی کمپلیکس ایر ریورسیبل ریکشن اسکرلائز بھی دیکھ لیا ہے ایر ریورسیبل ریکشن اسکرلائیز بھی ایلفا کیٹوگلوٹریٹو ڈی ہائیڈوجنیز کمپلیکس دیکھ لیا ہے 2 دجائیں تک ہمہلاہٹ بھیirsin جب سے پیرویت دی ڈی ڈی ڈround سisu اس طرح سے فائف کو فائفًا اس کا فائف کو انزائم تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ہائیڈو کو مپلیکس میں فائف کو انزائم تھے وہ اسی طرح سے ہی مسائم کا کمپلیکس تھا اور وہ کون ساتا تھا tea ulose hu T تین انزائم کا کمپلیکس ہے پوچھا بھی گیا تھا جو کمپلیکس ممتب 3 انزائم پر مشتمل ہے پوچھتا ہے کہ یہ کمپلیکس ممتب 3 انزائم کہfried Co-Enzyme 5 Co-Enzyme ٹھیک ہے ڈریکشن ڈیوائی ٹھیک ہے جھو ٹھیک ہے بعد کہ لپو اومیر ہے میں ہم کیوں گا أنا کی بہت دائیو و Wind انزائی کالانک صندوق کیا Another Pro ایسر ہائی ایسر لارا اپنا اسے ایسر لنشر ممل spontaneously اس کا انسائیم ہے آپ کی بوری میں اینجی سفیشنٹ میں تی سی ای سائکل کو نہیں چلنا چاہیے تو پھر یہ کیا کریں گے سارے اٹی پی جی تی پی ای سنو سکسانہی یہ سارے جو اینیبیٹ کرتے ہیں آپ کی اس انسائیم کیوں بھی ہمارے زائر سے باتے جب ہی بوری میں این چاروں کی مقدار بڑی ہوگی تو یہ شو کریں گے کہ ہمارے بوری میں سفیشنٹ اینجی سو جیسے آپ سائکل کو نہ ہی چلائے تو بہتر ہے تو انیبیٹ ہو جائے گا انیبیٹ ہو جائے گا اگر یہ زیادہ ہوں گے تو انیبیٹ ہو جائے گا ہیں اگر یہ زیادہ ہوں گے تو انیبیٹ کی نیر ہے تو انیبیٹ کر دے گا میں نے اس طرح سمپل یاد کیا تھا یہ آپ نے بلکل رٹنے نہیں ہے سمپل یاد کریں سکسینائل کوئنزائم 30 سکسینیٹ سکسین آئیل کوئنزائم 30 سکسینیٹی سکسینیٹ کے لئے وہ کس طرح سجایا تھا ابھی بھی تک یاد جی لیلہ تو آپ کو سکسینائیل کوئنزائم 30 سکینیزید کیا نظر ہماری آپ کو بھی اس طرح سے یاد ہوگا کیا میں نے آپ کو اپنے اوے پہ سمجھایا ہے سکسینائیل کوئنزائم 30 سکینیز ایک ایسی Thank you بھل اپنی موجود ہے یہ ترگید ہے کہ GTP soan ergائز ہے یہ ترگید ہے کہ سکسینائل کوئنزائم جترد ہے اسے ملتے ہیں لذارہ گوپر ملتے ہیں آپ کو آپ کو فرمی بڑھا زیادہ کرے تھا یہ ریکشن میں فرمی برات کروں یہ پرشنائل کوئنزائم ملتے ہیں یہ کینیس ہے کہ وقت جو سکسینائل کوئنزائم یہ جو سکھنے آپ کو گوپر ملتے ہیں ملتا ہے کہ گوپر ملتے ہیں اگر آپ لوگ لائک شیئر نہیں کرتے بہت بڑا سوال میں یہ تو اچھا کنورجن اف سکسینیٹ ٹو فیومری کیسٹ جاتا ہے بائی دی ہیلپ فیومری ایز جاتا ہے سوری سوری میں کنفیج سکسینیٹ ٹو فیومری کیسٹ کہہ رہے ہیں اگر فیومری کیسٹ سے مہلے کیسٹ کہتے ہیں تو فیومری ایز ہوتا ہے یہ سکسینی کیسٹ سے فیومری کیسٹر میں سکسینیٹ ٹو فیومری کیسٹ سکسینیٹ ٹاکٹی چیز مہلے کیسٹی سے مہلے کیسٹ سکسینیٹ ٹو فیومریک استر کے پاس جائے گا شیئے کیا زمین ٹھول ہر موز کیوں کا ہے سیفیر ایسٹو کہاں پرمیس کر رہا ہے کونس اریکشن میں یاد ٹریکشن یا اپنے آریکشن یا ایک انزائم یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ فیومیرک ایسٹڈ میلک ایسٹ و فیومیری ایسٹ کے وجود سے جھے بوٹن اندر جاتا ہے جو نہ پھر اس کے بعد پھر ایسٹ اس کے بعد میں اس کے بعد میں ملک ایسٹ سے جو اکسلو ایسٹر بائی دی ہائیڈروجین تیوډ ایڈی پی ایڈی ہے ایڈی پی ہوجود ہے آئم ایڈی پی تیوڈ ہوجود ہے ایک چیل کھٹی رہے ہیں یہ آئے ویڈی پی ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی تیوڈی تیوڈ ہے ایک ہے کہ ایک ہے کہ ٹی سے سائکل تکریبا پوری ڈسکس کر لی اب رہا ہوتے ہیں اس پر فیکٹر ریگولیٹنگ دا سیٹریک اسیٹ سائکل وہ فیکٹر ہے جو کہ ریگولیٹنگ کرتے ہیں سیٹریٹ سنتیز سنتیز ہے ٹھیک ہے اور ایک سٹیٹڈ ڈی ہائیڈوجینیز ہے الفہ کیٹوگلوٹی ڈی ہائیڈوجینیز کمپلیکس ہے میں یہ 3 انزائم ہیں جو کہ تیسے کیسے ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بائی بائی میں پوچھا جا جاتا ہے ، پسپے پر لے رہے ہوا ہے کہ کون سے جو ہے اب یہاں پہ لکھا ہے۔ فیکٹر ریگولیشن آن میں انزائیسر سائیکل اس میں ایسایم یاد رکھنے کہ یہ 3 انزائیم ہیں جو کہ تیسے کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں سیٹریٹ سنتیز ہے جو کہ کس کی فورمیشن کر رہا تھا سیٹریٹ کی ٹھیک ہم موجودین اب ایک ہے delegals ہے نا اور ایڈی بی کا لیول کب کم ہوگا تو ریٹ آفریکشن پروڈیوز اینڈی ایڈی ایش تو پھر یہ جو تیسے سائیکل ہے نا یہ ایکسلیڈیٹ ہوگی دائر سے بعد جب بھی آپ کی بوڈی میں ایڈی بھی زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب آپ کو انرجی کی نید ہے اس کا مطلب ایٹی بھی آپ کی بوڈی میں کم ہے تو کیا ہوگا ایکٹیویٹ کرے گا ایڈی پیج کیا ہوگا اس انزام کین ہے تیسے سائیکل چلے گی اور چل کی کہا کرے گی اگسلیٹ ہوگی اکسلیٹ ہوگی اپ ریٹ آفریکشن پروڈیوز کرنے بھی این ڈی ایڈی ایڈی پیج کی گے اسے اگر ایڈی پیج کی بوڈیوز آپ کو انفط ایسے بعد تیسے ہاں کے دیکھیں ایک ایڈی ری تیسے پروڈیوز ہیں اتی پی پھر ایڈی یا اگر پروڈیوز بدنے اکر پروڈیوز ہے shorten boxes اگر آپ کی بوڈی میں ایڈی پی کم ہے مطلب آپ کی بوڈی میں سفیشن انرجی موجود ہے تو اس کا مطلب ڈگریز کر دے گا یہ ریٹ آ فریکشن آف ٹی سیئے سائیکل کو کس طرح انہیبیٹ کر کے بھئی میری بوڈی میں انرجی کی ہے سفیشن ہے تو تم تیسے سائیکل نہ چلا ہو تو بیٹر رہے گا تو وہ انہیبیٹ ہو جاتی ہے سائیکل اور اس طرح سے ڈگریز لیور فوسفیٹ ایکسپٹر ہو جاتا ہے تو یہ ایڈی پی ایڈی پی ایڈی پی جب بھی بڑھے گا اس کا مطلب آپ کو انرجی کی نیڈ ہے اور سائیکل ایکٹیویٹ ہوگی اور وہ ایڈی 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 پی پروڈیوز کرے گی آپ کو انرجی ملے گے اگر ایڈی پی کم ہے تو یہ آپ کو انرجی کی نیڈ نہیں ہے یہ سفیشن انرجی ہے آپ کی بوڈی میں کنٹین تو پھر یہ سائیکل انہیبیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ میں نے جو شروع میں میں وہ ایڈی پی ایڈی پی جائے گا ای چیل میں اس لد ہے تین آر ایشائی بچی ٹوٹ بھی تjek مختلف ہوئے Audience ایگل کو کمپلیٹ کروانے کے لئے اس کی باوجود بھی اگر آپ لائک شیئر نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتے ہوں اتنی مہنس سے میں نے پڑھایا ہے ٹھیک ہے سب مجھے کہتے ہیں کہ ایم ڈی گئٹ کے لئے ورکنگ کر لو میں کہتے ہیں یہ بھی تو سٹوڈنٹ رہنا ہے دعا دیں گے مجھے انشاءاللہ اچھا تو میں کیا بتا رہی تھی بس یہی کھانا ہاں یہ میں بتا رہی تھی کو کا دنی مپلڑ کر ڈی کیا سکتے ہیں موچ کbaar کے لئے تک دور خanger چیز تو آپ کوá اٹی پڑھ مسئل جان mark Tech جان اپنے پاس این چیزیں اپنے پاس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ساتھ میں کہ ایک تو یہ سائیکل مائٹو کونڈیل میٹریکس میں ہوتی ہے اور یہ جو ہے ایک سائیکل پروسسس ہے لیکن اسے اپن سائیکل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ پروڈکٹ جو ہے سائیکل سا اوٹو ان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پاگے جا کے جب میں آپ کو بتاؤں گی تو اس اس دیریل پر ہم وہاں دیکھیں گے اور دوسرا آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے کہ یہ جو سائیکلیں یہ تعلید کرتی ہے تو تھرڈ آف ٹوٹل اوکسیجن کنزیوم ان دی باڈی ٹھیک ہے جو کنزیوم کرتی ہے کنزیوم باڈی جو کنزیوم ہوتے ہیں اس کا ٹو بائی تھرڈ حسطہ یہ سٹرک اسٹر سائیکل یوز کرتی ہے تو آپ نے ہیاد رکھنا ہے ٹو بائی تھرڈ اوکسیجن یہ وہ حسطہ جو ہے تعلید کرتی ہے اور تیسرا آپ نے اس میں یاد کہ 60-70% جو ایٹی پی ملتی ہے وہ اسی سائیکل سے ملتی ہے تو آپ نے یہی بھی یاد رکھنا ہے کہ 60-70% جو ہمیں ایٹی پی ملتی ہے وہ اسی سائیکل سے ملتی ہے سو ایہوب کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگا اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی پوائنٹ بتایا تھے کہ یہ کمپلیٹ اوکسیجن اس میں جو ایسٹرائل کو انزائیم اے جو ہے اس کی کمپلیٹ اوکسیجن ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایفیبولک پروسس ہے اور یہ فائنل کومن اوکسیجن پاتھ میں مطلب جتنی بھی اوکسیجن ہونی ہے وہ اسی سائیکل میں ہونی ہے یہ ایم سیکیو دار سکتے ہیں فائنل کومن اوکسیجن پاتھ میں تو آپ نے اسی سائیکل کے سائیکل ہے کیونکہ جتنی بھی اوکسیجن ہونی ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو یار لائک شیئر اور اپنے فرنگ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا اور مجھ اپنی دعا میں خاص کر یاد دکھنا ہم نے بہت زیادہ منس سے یہ سائیکل پڑھائی ہے بس مجھ آپ کو یہ دعا چاہیے انشاءاللہ میں کل تک یہ کاربو خائررٹ میٹابولیزم کمپلیٹ کروا دوں گی ٹھیک ہے میں نے ٹیسٹ سیشن کا سوچا تھا پھر میں نے آپ سے چارجز کا بھی کہا تھا 500 حیرت پورے مجھ آپ کو پورا پھر میں ٹیسٹ سیشن پروائید کرنی ہے لیکن آپ کو ٹھیک ہے کوئی کیس کا رسپنس نہیں آیا چارجز میں نے ٹیم کو روائنج کرنا ٹیم ہوگی وہ ایڈیٹنگ کرے گی پوسٹ شیئر کرے گی تم نل بنائے گی ٹیسٹ سیکشن ایک جو نے ایک ایم سیگیوز کلیکشن ٹیسٹ موس پر ٹائپ کرنا اس کے لئے ٹیم چاہیے اس کے لئے پی کرنا چاہیے دیکھیں میری جو محلت میرا جو ٹائم لگ رہا ہے اچھا ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم دے رہے تو ہمیں پی ملنی چاہیے دبکہ میں نے کبھی بھی یہ ڈیوان نہیں کی کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے جو روگنہ بہت زیادہ ہوگا ہاں اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پی ملے کیوں نہیں اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگتا ہے مجھے نید بھی ایسا نہیں جنید نہیں ہے لیکن میں کبھی ڈیوان نہیں کرتی اور تلہ کی موجود سے ایسے ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں وہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے آپ کو ہر طریقے سے مجھے یہ بتانا تھا کہ چارجز اگر آپ نہیں پہی کر رہے تو میں آپ کو لیکچر پروائیٹ کر رہی ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ٹیس سیشن پھر میں کنسل کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں لیکچر پروائیٹ کروں دعا دیجئے گا مجھے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس سم کیا دی کریں گے گلوکو نیو جینیسز گلائیکو جینیسز اور گلائیکو جینو لائکس ٹھیک ہے کی ساری سائی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ نہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں خانس کے لیات رکھے گا اللہ حافظ